بہت سے فریلانسرز کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں لیکن اس کے باوے جو جب ہم کلائنٹ سے پیسے لینے جاتے ہیں تو وہ روتا ہے ہماری پیمنٹ ڈیلے کرتا ہے ہمارے پیسے بھس جاتے ہیں میں ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا ہوں کہ میرا ایک کلائنٹ آ رہا تھا پانچ سال پہلے اس نے مجھ سے دو باتیں کہیں دی اس میں سے ایک بات میں نے اپنے پلے باندھ لی اور ایک میں نے اس کو پرامس کیا تھا ایک اس نے مجھ یہ کہا تھا کہ ایرفان میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹچ پوائنٹ ہے ہمیشہ آپ رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سال بعد ڈیٹھ سال بعد آپ کے کوئی پروجیکٹ مینیجرز میرے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ کے کیوئیز میرے ساتھ بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک بندہ میرا ٹچ پوائنٹ ہو میں پوری ٹیم کو ایکسپلین نہ کر رہا ہوں چیزیں میں نے کہا ای پرامس اور پانچ سال سے میں اس کو بھگت رہا ہوں وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایر آپ میرے پر ورکلوڈ بڑھ گیا پانچ سال پہلے اب میں ایک کمپنی کا سی او ہوں دو دھائی سا لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں اپنا وعدہ نہیں بھا رہا ہوں پانچ سال ہو گئے لیکن اس بندے نے مجھے پانچ سال میں کتنا دیا میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا میری جا کے اگر آپ ارننگ دیکھیں گے اب پر آپ کو انتاظہ ہو جائے گا اور دوسری امپورٹنٹ بات جو مجھے اس نے سکھائی کہ یار میں جب آپ کو پیسے دونا تو مجھے اچھا لگنا چاہیے یہ بات میں نے اپنے سارے کلائنٹس پہ اپلائے کر دی کہ یار جب میں کسی سے پیسے مانگنے جاؤں گا اس وقت تک میں پیسے کسی سے نہیں مانگوں گا انوائس نہیں بھیجوں گا مائلسٹون کلوزنگ ریکویس نہیں بھیجوں گا آرز لاک نہیں کروں گا جب تک وہ کلائنٹ سٹیسفائے نہیں ہے جب آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہو کسی بھی طرح کا پروجیکٹ ہو کنسٹرکشن سے لے کے ڈزائن سے لے کے کوڈنگ سے لے کے ویڈیو ڈیٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ کو بھی بڑا پروجیکٹ ہو تو وہ ہمیشہ ایک طرح نہیں چلتا اس کے اندر ڈیفرنٹ فیزز ہوتی ہیں کبھی وہ پروجیکٹ اچھا جا رہا ہوتا ہے کبھی آپ کسی ٹیکنیکیلٹی میں فسے ہوتے ہیں کبھی کلائنٹ اپ سیٹ ہوتا ہے کبھی آپ دونوں ایک پیج پہ نہیں آپ آ رہے ہوتے ہو تو پروجیکٹ یوں چلتا ہے سیس آ کی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم انوائس بھیجنے سے پہلے پیسے مانگنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کلائنٹ کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے وہ ہمارے بارے میں اور پروجیکٹ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا میں نے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کمپنی میں کہ جب ہم کسی کو انوائس بھیج بل کرتے ہیں آپ وقت پر یہ کہیں میڈیم بھی کیونکہ میں کلائنٹ آپ وقت سے باہر نہیں لاتا ہوں تو ہم اس کو ای میل میں ایک انوائس بھی بھیجتے ہیں کمپنی کے ریکٹ کے لیے کہ یہ پیسے جو ہیں نا آپ نے دینے ہمیں اور میں نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ میرا اکاؤنٹ تب تک انوائس جنریٹ نہیں کرتا جب تک میں اسے گو ہیڈ نہ دے دوں اگر انوائس بھیجنے کی ڈیٹ فور اگزمپل پندرہ تاریخ کو ہم نے کسی کا انوائس بھیجنی ہے تو میں چودہ اور پندرہ تاریخ کو دیکھتا ہوں کہ اس کلائنٹ کا مینٹل سٹیٹ کیا ہے کیا وہ خوش ہے میرے کام سے یہ نہیں اگر نہیں تو میں اکاؤنٹ کا روک دیتا ہوں اس سے کوئی پیسے نہیں مانگے گا دو دن شدید محنت کریں گے تین دن چار دن جو بھی لگتے ہیں کام اچھا ڈیلیور کریں گے اس کو پسند آئے گا اور پھر دوسرا لیسن ازیوم نہیں کرنا کہ آپ نے اچھا کام کیا تو وہ اب خوش بیٹھا ہوگا میں جا کے ویریفائی کرتا ہوں کال پہ جاتا ہوں ایس ایم ایس پہ جاتا ہوں اسے کہتا ہوں گا میں یہ بیل کرنے لگا ہوں تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی کنسرنز تو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو بیل کرتا ہوں اور آپ کو چوٹا سا ٹرک بتاتا ہوں میں کرتا کیا ہوں ابھی اندر کی باتیں خدا کے لیے سمجھ لیں کیونکہ فریلائنسر زیادہ تر فیلی سی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف فریلائنسنگ سیکھتے ہیں it is not about فریلائنسنگ mindset little tricks اچھے tricks positive tricks جسے کہتے ہیں اب for example میں نے اگر پندرہ طریق کو کسی کو invoice بھیج نہیں ہے پندرہ طریق سے پہلے میں نے مثال کے طور پر اس کے پانچ اچھے کام کیے ہیں تو میں چار اچھے کام دکھاتا ہوں ایک روک لیتا ہوں یا تین اچھے کام دکھا کے دو روک لیتا ہوں کہ ایک میں نے payment بھیجنے سے ایک دن پہلے اس کو دکھانا ہے تاکہ اس کو اچھا لگے دوسرا میں نے اس کو payment receive کرنے کے بعد بھی دکھانا ہے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں صرف payment لینے کے لیے تو وہ client کی بات میرے mind میں رہی کہ میں جب بھی پیسے کسی سے مانگنا جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھے ہستے ہستے پیسے دے عزب کے ساتھ پیسے دے اور وہ پیسے مجھے لے کے motivation ملتی ہے کہ دیکھو یا میں کسی کو value دے رہا ہوں میرے پیسے کہیں نہیں پستے کیونکہ مجھے اس کو justify کرنا ہاتھ communication skills develop کر لیں اچھی documentation بنا لیتا ہوں اچھے demos create کر لیتا ہوں call پہ جا کے اگلے بندے کا mood read کر سکتا ہوں mind read کر سکتا ہوں اس کی mental state کو understand کرتا ہوں کہ اس کو ابھی پیسے مانگنے ہے یا نہیں مانگنے کبھی آپ اپنے پیسے ہی نہیں مانگ سکتے کبھی آپ صرف اپنے پیسے مانگ سکتے ہو اور تیسرا trick کبھی کبھی بونس پہ مل جاتا ہے آپ کو خوشی کا level ہوتا ہے نا اگر آپ next ordinary کام کیا ہے تو بونس مانگنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں مانگا نہیں چاہتا لیکن آپ indicate کرتے ہو کہ میرے ساتھ ٹیم کام گھر ہے اگر آپ مجھے کو بونس پہ گھر ہے تو میں ٹیم کو دوں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کا مہرال جو ہے اوپر جائے گا وہ موڈی ویڈ ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن میں نے اپنے accountant کو سختی سے منع کیا ہوا کہ میری permission کے بغیر آپ کبھی کسی کو bill نہیں کرو گے اور یہ میں پچھلے پانچ سال سے کر رہا ہوں اس لیے میں کچھ چند ہزار مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں اور دو سو لوگوں کی کمپنی بنائی ہوئی ہے صرف ایک رول پہ چل رہا ہوں کہ جب مجھے client پیسے دے رہا ہو تو وہ ہس رہا ہو اور میرے پورا skill set پورا focus پوری محنت اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں انسان کو proper quality دوں اب سوال آئے گا کہ سر اگر پوری quality بھی دے رہے ہیں تب ایک اکثر client ایسے ہوتے ہیں وہ تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں انہوں نے تو مو بنا کے رکھنا انہوں نے تو رونا ہی رونا ہے پھر یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہم کام تو quality کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے دکھانی پا رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھانی پا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم ایک کام دن رات لگا کے کرتے ہیں تو مجھے یہ بتا ہے کہ client کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کام مشکل تھا آپ نے ایک near to impossible task achieve کر لیا ہے ایک وہ کام کر لیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ mostly client تو non technical ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے میں client کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا تھا اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر ہوا ہے تو کتنی دیر میں ہوا ہے میں کتنی effort لگانی پڑی کتنے عرض لگانے پڑی friendly manner میں میں آپ سے کوئی extra charges نہیں دے لے رہا کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن اب اس کام کے ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ کے project کو یہ فائدہ ہوگا تو جو communication ہوتی ہے وہ کسی بھی بھپے کتنی type client کو آپ شیشے میں اتار سکتے ہو تو اچھی communication timely invoice اور quality اگر آپ ملا دیں تو آپ کو دنیا ہستے ہستے پیسے دے گی کیوں کیونکہ جب وہ آپ کو پیسے دے گی تو ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوگا ان کو اپنا future نظر آ رہا ہوگا آپ کے ساتھ نہ صرف وہ آپ کو اس milestone کے پیسے دیں گے بلکہ اگلے بھی کئی project آپ کی طرف آئیں گے اس client سے اگر آپ یہ چند چیزوں کا خیار رکھتے ہو اگین ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ہم client سے پیسے مانگتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق کہ ہمارے گھر کا بل جانا ہے ہمارے راشن آنا ہے ہم نے iPhone لینا ہے ہم نے فلاں بندے کو دکھانا ہے ہم نے اید آ رہی ہے فلا بلا بلا تو اس کے لیے جب میں freelancing کرتا تھا میں rainy day کے لیے کچھ رکھتا تھا rainy day کا مطلب یہ ہے کہ اوکھے وقت کے لیے تھوڑے پیسے رکھتا تھا کہ اگر میں کبھی کسی client کو value دینے کے لیے اس کے پیسے delay کر دوں تو میرے پاس پیسے تو ہوں ہم کیا کرتے ہیں پچھلے milestone کے سارے پیسے کھا جاتے ہیں اور اگلے milestone کے پیسےوں کے ہمیں اتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم چیپیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی گندی بات ہے اور زیادہ در لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ milestone کے قریب آکے چیپیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو یہ milestone تھا نکلوائیں یہاں تو پیسے لیں مل جائیں گے یار وہاں پہ آپ کو پیسے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو پول کھل نہیں ہے آپ اپنی reputation برباد کر بیٹھتے ہو اور وہ client آہستہ آپ سے دور چلا جاتا ہے پھر آپ ایک نئے client ڈھونڈوگے اس کے ساتھ understanding develop کروگے اس کے project کو سمجھوگے who knows کے اس کا کیا potential ہے آپ ہیرے کھو بیٹھتے ہو تھوڑی سی لالچ کر کے اور تھوڑی سی جلدی کر کے سبر کے ساتھ اگر آپ چلو quality کو دیکھ کے چلو communication skill establish کرو کہ client کو inform کیسے کرنا ہے اس کو hard work اپنا کیسے دکھانا ہے اس کو شیشے میں کیسے اتارنا ہے تو اس وقت اگر آپ bill کرو صحیح time پہ تو کبھی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا in fact 3-4 client ہی آپ کے لئے کافی ہیں 8-10 سال کے لئے میری جو main clients ہوں میرے ساتھ ایک ساڑھے چار سال سے کام کر رہے ہیں ایک more than 5 years ہے اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو اور حیرت کی بات یہ کہ جو میرا پانچ سال والا client ہے نا میں ہر مہینے دو invoices بیچتا ہوں پندرہ دن بعد پانچ سالوں میں ایک بھی invoice delay نہیں ہوئی اور پانچ سالوں میں ایک بھی invoice کی time پہ بحث نہیں ہوئی آپ کہیں گے client اچھا ہے نہیں وہ سب سے سخت client ہے 47 clients ہیں میری company میں وہ client سب سے سخت ہے اس کو میں خود دیکھتا ہوں سب سے سخت client ہے کیوں؟ کیونکہ وہ perfectionist ہے near to perfectionist اس کو ہر کم اچھے level کا چاہیے ہوتا تو میں پہلے اس کو mindset دیکھتا ہوں mood دیکھتا ہوں اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں timing رکھی ہوئی ہے وہ گورا ہے مجھے پتا ہے وہ کیسے zone میں رہتا ہے میں نے اپنے accountant سے کہا ہوا ہے کہ ایک client اس time coffee پیتا ہے یہ اس کا happy hours ہیں ان چند گھنٹوں کے دنمیان invoice جائے گی جب وہ صبح بیٹ سے اٹھے اور ابھی coffee نہیں پی اس نے fresh نہیں ہوا اس وقت اس کو کوئی email نہ کرو ایسی اس کو بری خبر پیسہ کوئی بری خبر سمجھتا ہو اگر اس کو آپ نے کوئی بری خبر دینی ہے تو دیکھو وہ کس time zone میں ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے اس کا mood کیسا ہے یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ freelancing کسی tool کو سیکھنے کا نام نہیں ہے آپ کو سیکھنے کا نام نہیں ہے Fiverr کو سیکھنے کا نام نہیں ہے business جو ہے وہ دکان کھول کے اس کے اندر ساری products ڈال دینے کا نام نہیں ہے یہ ایک psychological tricks ہوتے ہیں psychological understanding ہوتی ہے اور آپ اپنے client کو جانتے ہو سمجھتے ہو اور اس کے حساب سے چلتے ہو اور آپ کو character shift کرنا آ گیا ہے آہستہ آہستہ تو آپ کبھی مار نہیں کھاؤ گے دنیا 25-30 client سے ساتھ کام کر کے لاکھ ڈیرھ ڈالر کما کے بیٹھی ہوگی اور آپ 4 سے 5 client کے ساتھ کام کر کے ڈیرھ 2 million مطلب 15-20 لاکھ ڈالر کما کے بیٹھی ہوگی کیوں mindset set تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس طرح کی اور topics پر ویڈیوز بناتا رہوں گا لیکن جو lengthy ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پہ جائے گی اس کا shorter version جو میں فیس بک پہ اور ٹک ٹاک میری ٹیم ڈال دیا کرے گی اب یہ میری بھی مجبوری ہے میری social media ٹیم نے restrictions لگائی ہیں کہ کس طرح جب آپ نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے تو کس طرح دیتی ہے بھئی بول کون رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب میں پانچ سات سال freelancing میں لگا کے millions کما کے صرف freelancing سے صرف ایک upworks ہے پوری company بنا کے آپ کے ساتھ اپنا experience share کر رہا ہوں کبھی کسی سے پیسے نہیں لیتا اس بات کے نہ کبھی زندگی میں پیسے لوں گا اس کے باوجود بھی اگر آپ منجن seller کے پاس جاتے ہیں تو بد قسمتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بد قسمتی ہے تکلیف ہوتی ہے پھر یہ دیکھ کے ان چیزوں کو adopt کریں practice کریں لکھیں apply کریں فائدہ ہوتا دعا کریں thank you very much اللہ حافظ